جی بچو ابھی divisible والا question کیا تو میں نے اور divisible والا question لکھا ہے اس میں تھوڑا سا ایک point تھا تو میں نے کہا چلے یہ question ہی کر لیتے ہیں question 30 ہے پڑھ لیجی دیکھ لیجی درہ کیا لکھا ہوا ہے کہ sn n square minus 1 divisible by 8 اس میں نا n جو ہے وہ صرف positive integer نہیں لکھا ہوا یا natural number نہیں لکھا ہوا بلکہ کیا لکھا ہوا ہے n is odd positive integer اب odd integer کونز ہوتے ہیں odd positive odd b اور positive 1 3 5 7 1 and so on تو اس کے ساتھ سے چلنا ہے کیسے چلنا ہے کیا problem آتی ہے وہ آگے discuss کرتے ہیں تو پہلی بات تو وہی ہے سب سے lowest odd positive b کیا ہے 1 تو دیکھیں میں نے n is equal to 1 کے لیے اس کو چیک کیا n کی جگہ 1 رکھا تو آپ کے بات آگیا 1 square minus 1 which is 0 اور 0 جو ہے وہ ہر number سے divisible ہوتا ہے کیوں تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی divisible کی تو اگر آپ 0 کو 8 سے divide کرتے ہیں تو کیا یہاں پہ 0 لکھتے ادھر 0 اور end perimeter کیا بچ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ 0 is divisible by 8 بس یہ بات یاد رکھنی ہے 0 is divisible by any integer accept itself 0 کو 0 سے divide کریں تو اس کا answer نہیں ملے گا آپ کو وہ indeterminate form ہے ٹھیک ہے جبکہ باقی سارے number 0 کو divide کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی 8 minus 8 لکھنا وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے this 0 is divisible by 8 so اس کا condition 1 ہماری satisfy کر گی اب آگے دیکھتے ہیں جو میتنہ ہمارا چل رہا ہے کہ ہم نے ایک unknown کے لیے suppose کرنا ہے یہ odd positive teacher آپ نے یہاں ضرور لکھنا ہے تو k کے لیے آپ نے suppose کر لیا اب ہمیں k plus 1 ابھی میرے ممون سے بھی نکل رہا ہے k plus 1 لیکن آپ بھی سوچ رہے ہیں میں نے ادھر k plus 2 لکھا ہوا تو یہ کیا کہانی ہے دیکھو odd positive integer f5 اگلا کیا ہوگا 7 تو 5 سے 7 تک جانے کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو 1 add کرنا ہے یا 2 add کرنا ہے 2 add کرنا ہے اس لیے k سے اگلے odd positive اس وقت k odd positive ہے تو اس سے اگلے یہ کیا کریں گا k plus 2 تو یہاں یہ k plus 2 کے لیے آپ نے دیکھنا ہے تو k plus 2 لکھا n کی جگہ دیکھ سکتے ہیں تو یہی چیز بن جاتی ہے وہ square open کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آ گیا اب اس میں آپ کو کیا بات بتائی تھی پچھلے سوال میں کہ جو ہمارے پاس one میں expression ہوتا ہے یہ والا وہ آپ نے یہاں پر select کر لینا ہوتا ہے تاکہ ایک حصہ تو ہمیں مجھے دینا divisible والا جو باقی بچتا ہے وہ side پہ لکھ دیتے ہیں تو جو باقی بچا ان میں سے آپ کیا کریں گے 4 کا عمل لے لیں اور یہ دونوں کٹھے کر کے ہم نے یہاں پہ لکھ دیئے اب یہ تو ہمیں پتا ہے one بتا رہی ہے کہ یہ divisible by eight ہے یہ ہم نے لکھ دیا اس کو دیکھتے ہیں k پلس one اب k کیا ہے odd positive کوئی odd positive number جو ہے وہ پکڑیں 4 into k پلس one آپ one پگڑتے ہیں آپ three پگڑتے ہیں آپ fifteen پگڑتے ہیں تو three میں لکھتا ہوں k is equal to three تو کیا بنے گا three پلس one تو کتنا ہوا یہ four fours are sixteen کیا sixteen eights are divisible ہے آپ one رکھ کے چیک کر لیں تب بھی ایسا ہی ہوگا آپ fifteen رکھ کے چیک کر لیں تب بھی ایسا ہی ہے اس کا مطلب ہے یہ والا ایکسپریشن بھی کیا ہے divisible by eight اور یہ والا ایکسپریشن بھی کیا ہے divisible اور جب دو ایکسپریشن divisible ہوتے ہیں تو ان کا sum اور difference لیکن ہم ہمارے پاس یہاں پہ sum کی بات ہے sum جو ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا divisible اگر دو نمبر divisible by eight ہیں تو ان کا جو sum ہے وہ بھی divisible by eight ہوگا تو یہ divisible ہو گیا یہ کون تھا اس کے پلس ٹو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس کے پلس ٹو divisible by eight یہی ہماری condition ٹو تھی کہ ایک آننا ان کے لیے سپوسٹ لائے اور اس اگلے کے لیے پروف کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال پروف ہو جاتا ہے انڈ پہ ہنس والی سٹیٹمنٹ آپ وہی جو پہلے بھی ہم لکھ رہے تھے وہ لکھنی ہے اب ہمارے پاس جو mathematical induction کی بات ہم جب کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ابھی تک جتنے بھی سوال کیے ان میں ہمارے پاس sum and is equal to one کے لیے ایک سوال آ رہا ہے اس میں کہیں لکھا ہو رہا آگا non-negative integer تو non-negative میں جو سب سے lowest ہوتا ہے وہ بات یاد رکھے zero ہوتا ہے تو اس میں one نہیں یوز کریں گے آپ کیا یوز کریں گے zero تو ان کو کیسے کرتے ہیں یہ میں نے ایک سوال آپ کے سامنے کیا تو دیکھیں یہ ہمارا سوال ہے 36 آپ دیکھ لیجئے بک میں اس میں n greater than or equal to 4 لکھا ہوئے یعنی statement نام رکھا اس کا sn n factorial greater than n square where n is greater than or equal to 4 اس کا مطلب کیا ہے یہاں سب سے lowest کون ہے 4 تو ہم نے 4 کے لیے چیٹ کر لیے پہلے کیا آرہا تھا odd positive integer 1 اس سے پہلے کہا رہا تھا صرف positive integer سب سے lowest کون ہے 1 natural number لکھا ہوا جاتا ہے سب سے lowest کون ہے 1 تو جیسا سوال دیا ہوتا ہے اس میں جو condition دی ہوتی اس کو follow کرتے ہوئے سب سے چھوٹا یہاں پہ کون ہے 4 تو 4 کے لیے آپ نے n کی جگہ 4 رکھا 4 factorial 24 ہوتا ہے chapter 7 میں ہم نے بات کی factorial open کرنے کی scale آگیا 16 تو کیا یہ بات true ہے کہ نہیں true ہے اس کا مطلب condition 1 یعنی noun کے لیے ہمارا prove ہو گیا ایک unknown کے لیے suppose کیا k k greater than or equal to 4 رکھنا ہے کیونکہ condition یہ دی ہی ہے ادھر اگر یہ نہیں لکھتے ہو تو number کٹ سکتے ہیں تو n کی جگہ آپ نے k لکھ دیا یہ condition 1 ہو گئی جو ہماری supposition ہوتی ہے ہم نے اس سے اگلے کے لیے یعنی k plus 1 کے لیے proof کرنے تو we have to prove for s k s k plus 1 یہ n کی جگہ کیا لکھ دیا k plus 1 اب دیکھو یہاں پر پھر وہ method آگئے دوسرے والا کیوں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس سوال میں جو method آسانی جی لگ سکے وہ آپ کو بتائیں اگر آپ اس سے پچھلے سوال method use کریں گے تو یہ مشکل ہو دے کیونکہ greater than greater or less value میں دیان سے چلنا پڑتا equality میں تو آپ used to ہوتے ہیں آپ کو idea ہوتا ہے greater والے آپ نے اس سے پہلے کی proof بہت کم کی ہوں گے تو یہاں آتے ہیں تو کیا کیا دوسرے method کیا تھا 1 پہ operation کیا لگا رہے multiply 1 by k plus 1 on both sides تو اس کی دونوں side پہ دیکھیں میں ریڈ سے لکھ ہے k plus 1 آپ کو یاد ہے کل ہمارا فارمولا تھا فیکٹوریل والا میں لکھتے دیا n factorial is equal to k n into n minus 1 یعنی یہاں رکھنا فیکٹوریل ڈال تو یہی بنے گا یہ دیکھیں k plus 1 اور یہ 1 cancel ہوگی کیا بچے گا k factorial تو کیا میں نے یہ لکھا ہو ہے تو ان دونوں کو ملا کہ ہمارے پاس کیا بن گیا k plus 1 ka factorial left side تو ہماری وہ بن جو ہم نے بنانے تھی اب right side کے چکر میں آتے یہاں اس کو multiply کیا آپ کے پاس یہ term ہے یہ جو case cube ہے اگر یہ یہاں سے ہتم ہو دیں تو ہمیں کیا رہ جگہ ہمارے پاس case square وہ میں نے ہتم بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہی چاہیئے جو ہماری جو two تھی یہاں پہ دیکھیں sorry k plus one square چاہیئے یہاں پہ میں نے case square لکھا ہے تو اس کو کیسے لے گے چلتے ہیں ذرا اس کے بارے میں دیکھئے سب سے پہلی بار اس میں کیا rule apply کریں جتنے بھی سوال ہے یہاں پر ایک چیز آپ نے رکھنی ہے جو greater less سکتے ہیں اپنے purpose کیلئے چونکہ ہمیں تو یہ چاہیئے ہمیں جو چیز چاہیئے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب مجھے چاہیئے case square کی جگہ k plus one میں لکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے ہیں یہ میں نے لیا آپ دیکھیں جو number آپ چھوڑ رہے ہو آپ نے یہ دیکھ ہے کہ اس سے وہ side چھوٹی بن رہی یا نہیں بن رہی اگر کہیں مسئلہ ہو تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے مثلا یہاں پر آپ نے k cube چھوڑا اس کی جگہ اگر میں لکھ دیتا ہوں 2k plus one یعنی اس کی جگہ میں یہ لکھ دیتا ہوں یہ یہاں 64 لکھا تھا آپ نے 64 کو اڑا دیا اور اس کی جگہ کیا لکھ دیا 9 تو کیا ہوا یہ سائیڈ اور چھوٹی ہوگی جس کا مطلب ہے اس inequality پر فرق تو نہیں پڑا اور آپ کا کام ہوتا ہے اگر آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے اس لئے ہم اس کی جگہ لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے 9 is greater than 6 فرص کر یہ 9 6 سے بڑا ہے اگر میں 6 کی جگہ 3 لکھ دوں تو کیا اس نی quality کو فرق پڑا نہیں فرق پڑا اس طرح ہم نے یہاں پر بھی بات نہیں کر کہ k cube چونکہ ایک بڑی turn تھی اور یہ smaller side چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سمبل کو تو ہم نے اس کی جگہ 2 k plus 1 سے بڑھا ہے تو ہم نے اس کی جگہ یہ لکھ دیا یہ چیز آپ نے ساتھ ضرور لکھنی ہے اب آپ دیکھیں یہ کیا وہی آپ کی ایکویشن جو ایکویلیٹی 2 بن گئی ہے تو آپ آگے لکھ دیں گے which is 2 یا which is sk plus 1 یہ زیادہ suitable ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری condition to satisfy کر گی hence this statement is true for all and greater than or equal to 4 تو یہ extended mathematical induction جس میں less or greater والا آتا ہے اب یہ ایک سوال میں نے اور یہاں پہ کیا ہوا ہے matricies والا تو دیکھیں اس کے حوالے سے question 29 پڑھ لیجئے ایک تو ہمیں یہ statement دیوئی ہے ایک اور بات دیوئی ہے a b is equal to b a تو یہ use ہونی ہے یہ مختلف جگہ میں نے use کی بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ یاد رکھنے یہ ہمیں given ہے ہم اس کو use کریں یہ مقصد ہے یہ یہ دیکھیں a b is equal to b a a a a b a given a b is equal to b a positive integers چھوٹا number n 1 n کی جگہ آپ نے one put kiya a b is equal to ba liekha ہوا یہ برابر نہیں but we are given que a b ba ke b a to liek سکھتے ہیں تو اس ba ki جگہ to ab 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 to this is true true but you been given that a b is equal to a b given condition one پوری ہو گئی چھوٹے number کے لئے برابر آ گیا suppose sn k کے لئے true ہے we have to prove for the next integer k plus one s k plus one licked n k plus one licked now you can do b a b how we know یہ ہم اس سوال میں given ہے یہ میں نے ساتھ لکھا b a ki j b l a associative property brackets کا issue ہوتا ہے اس میں تو آپ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا bracket ادھر transfer کر دیا associative لا لکھ دیں تو B کے A یہ دیکھیں ذرا 1 کیا گئی ہے B raised to par K into A آپ نے اس کی جگہ 1 استعمال کر کے لکھ دیا اب آپ B اور B جو ہے ان کی power پہلے توڑی تھی اور پھر اس کو بدلا اور پھر ہم نے ان کی power اب جب کٹھی کی تو یہ دیکھو left side پہ تو یہ ہی آ رہا ہے تو right side پہ B یہ ہی ہے اس کا مطلب دونوں side برابر تو یہ true ہو گیا اور اگر یہ true ہو گیا تو یہ کہون ہے K plus 1 condition 2 ہو گئی ہماری hence Sn is true for all N is equal to K